سازش رشتہ ہے لیکن وہ سازش کیسے سیما پار سے بھارت تک ڈاکل ہو گئی یا آپ اگلے آدھے گھنٹے میں جانیں گے دراصل بڑی خبر ڈلی پولیس اور اسٹی ایف کے ساجہ آپریشن سے جڑی ہوئی ہے ڈلی پولیس اور اسٹی ایف کو بڑی کامیابی کل ہاتھ لگی جہاں پر پاکستانی آتنگی سنگٹن الکایدہ سے جھوڑے ہوئے چودہ آتنگی گرفتار ہوئے ہیں پولیس اسٹی ایف کے تین راجعوں میں تابر توڑ کاروائی دیکھی گئی یوپی راجستان جھارکن جہاں سے چودہ آتنگی پکڑے گئے ہیں سینکٹ آپریشن میں الکایدہ کے چودہ آتنگی گرفتار کیے گئے بھاری ماترہ میں ان کے پاس سے ہتیار بھولہ بارود زبط کیے گئے جھارکن یوپی سے لے کر راجستان تک کیسے نیٹ وک پھیلا ہوا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ نیٹ وک یہیں تک تھم جائے گا یا رک جائے گا ہو سکتا ہے کہ الگ الگ راجعوں کے کنیکشن بھی اب نکل کر سامنے آئیں کیونکہ ابھی یہ چودہ آتنگی پکڑے گئے ہیں انہیں اب کسٹڈی میں رکھا جائے گا سوال جواب ان سے ہوں گے اور ہو سکتا ہے ان کے اور کچھ ساتھی ان کے آس پاس کے علاقے سے یا سیم راجعے سے یا الگ راجعوں سے نکل کر سامنے آئیں ان کنیکشنز کو اب جاننے کی کوشش ہو رہی ہے سرکش ایجنسیوں کے بھی اور اب جیسے میں نے کہا کہ دلی پولس کی سپیشل سیل اور ایسٹی ایف کی ٹیم نے ملکر یہ آپریشن انجام دیا ہے جس میں چودہ آتنگی پکڑے گئے ہیں یہ بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے لیکن ساتھی ساتھ الکایدہ سے جڑے ہوئی آتنگی ہیں بھارت میں آتنگی سنگٹھن کتنے ایکٹیو ہیں اور کس طریقے سے بھارت میں یہ الگ الگ سنگٹھن اب کام کر رہے ہیں بھارت کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے آپ جانیں دلی میں دوہزار پندرہ میں تین آتنگیوں کی یہاں سے گرفتاری ہوئی تھی تب ایک یو آئی ایس کی بھارت میں موجودگی کا پہلی بار پتا چلا تھا اس کے بارے میں جانکاری سامنے آئی تھی دلی پولس نے آتنگی عبدالرحمان قاسمی کو گرفتار کیا پولس نے آتنگی سنگٹھن کو لے کر بڑا دعویٰ کیا تھا آتنگیوں نے جھارکھن کے جنگلوں میں ٹریننگ کیامپس بنا رکھے ہیں دوہزار اکیس میں یو پی پولس نے الکایدہ سے جڑے ہوئے آتنگی کو گرفتار کیا پولس نے انسار گزوط الہند کے دو آتنگیوں کو گرفتار کیا تھا یعنی آج سے نہیں یہ جو پیر جمانی کی کوشش ہے یہ پشلے کچھ سالوں میں بڑھی ہے اور ایسی خبریں رہ رہ کر سامنے آئی ہیں جس پر لگاتار کام اور نظر سورکش ایجنسیوں کی بنی ہوئی تھی اور اسی لیے ساجہ آپریشن دیش کے الگ الگ حصوں میں چلا تین راجیوں سے یہ چودہ آتنگ کی پکڑے گئے آخر الکایدہ جس سے جڑے ہوئے چودہ آتنگ کی پکڑے گئے ہیں پاکستان کا آتنگ کی سنگٹھن ہے یہ کیا ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ جانئے الکایدہ ایک عربی شبد ہے الکایدہ کا شابدک ارث ہے آدھار انیس سو اٹھاسی میں الکایدہ سنگٹھن کی ستھاپنا کی گئی اسلامی آتنگوادی سنگٹھن کے روپ میں یوبرا آج دنیا بھر میں اسے آتنگی سنگٹھن کے نام سے جانا جاتا ہے عبدالعظام اور اسامہ بن لادین نے اس کے شروعات کی تھی ستھاپنا کی تھی سنگٹھن کا مقصد دھارمک اور راجنیتک دونوں ہی تھے دوہزار چودھا میں الجباہری کی طرف سے ویڈیو سامنے آیا ویڈیو میں بھارت کے خلاف آتنگ کی گتی ویڈیو کی بات ہوئی تھی الکایدہ کو ایک یو آئی ایس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوہزار انیس سے اسامہ محمود کے پاس ایک یو آئی ایس کی کمان ہے اور تب سے لے کر آج تک اس میں الگ الگ طرح سے آتنگیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے ان کی بھرتی ہوتی ہے اور پھر ان کے ریمارک میں زہر بھرا جاتا ہے تاکہ بھارت کے خلاف وہ الگ الگ سازشوں کو انجام دے سکیں اس طرح کے کئی اپ ڈیٹس کئی انپورٹس پشلے کچھ وقت میں ملے جس کے آدھار پر جب یہ کلو ملتے رہتے ہیں تب ہی سورکش ایجنسیاں آگے بڑھتی ہیں پولیس کی ٹیم ایسٹی ایف کی ٹیم تب ہی ساجہ آپریشنز کو انجام دیتے ہوئے ان چودہ آتنگیوں تک پہنچ پائی ہے کل سے لے کر آج تک چودہ آتنگیوں سے بہت سی پوستاش بھی ہوئی ہوں گی اس میں راجستان سے چھے آتنگی پکڑے گئے یوپی سے پانچ آتنگی پکڑے گئے اور جھارکھن سے تین آتنگی پکڑے گئے اور یہ جو چودہ آتنگی ہیں یہ اب کڑی بنیں گے باقی ان کے ساتھیوں تک پہنچنے کے لیے اب ایسے میں سازش کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ سیدھے طور پر سامنے آ رہا ہے اور پاکستان کئی بار بے نکاب بھی ہو چکا ہے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان رہ رہ کر اس طرح کی سازشوں میں لپٹ رہتا ہے اور بھارت کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے وہ سازشیں گڑھتا ہے ایسی ہی یہ پلاننگ چودہ آتنگیوں کے ذریعے بھی ہو رہی تھے کیونکہ یہ صرف گرفتار نہیں ہوئے ہیں ان کے پیچھے بہت سے ایسے ثبوت ہیں ان کے پاس سے ایسے بہت سے ثبوت ہاتھ لگے ہیں جسے معلوم ہوتا ہے یہ سازش کی پیچھے پاکستان ہے یہ صاف کیسے ہو گیا ہے جانئے کیونکہ یہ جو چودہ آتنگ کی پکڑے گئے ہتھیار گولہ بارود اور کچھ ایسی بکس کچھ ایسے ساہتیں ان کے پاس سے ملے ہیں جس سے صاف ہوتا ہے کہ ان کے ارادے تھے کیا ایٹی ایس کی چھاپیماری میں کئی ہتھیار ملے آتنگ کی بھارت میں ہنسک کاروائی کی یوجنا بنا رہے تھے بڑے اسطر پر لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے بڑے اسطر پر کلنگز کرنے کے لیے یہاں ٹریننگ انہیں دی گئی تھی یعنی ایسی جگہ پہنچ کر حملہ کرنا یا دھماکہ کرنا جہاں پر بھیڑ بھار ہو اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں پندرہ اگست ابھی حالی میں گزرا ہے اور اس کے بعد سے تیوہاروں کا سیزن تو آلریڈی چڑھ رہا ہے کچھ تیوہار بھیڑ چکے ہیں بہت سے تیوہار ابھی آنے والے ہیں اور ان تیوہار کے سیزن میں جو بازاروں میں بہت بھیڑ رہتی ہے بہت رونک رہتی ہے یا پھر جو ویکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے تب آتنکیوں کے لیے مفید یہ وقت رہتا ہے اور ایسے میں ہی آتنکیوں کے ذریعے بھارت کے خلاف سازشے رچی جا رہی تھی آتنکیوں کے ناپاک منصوبوں کو ڈلی پولیس اور ایٹی ایس نے خاک میں ملا دیا آتنکیوں پر تابر توڑ کاروائی سے آتنکیوں کے کھیموں میں ہڑکم اب مچا ہوا ہے پولیس کی ٹیم نے راجستان اور یوپی ایسٹی ایف کے سہیوگ سے الگ الگ جگہوں سے الکایدہ کے چودھا آتنکی پکڑے آتنکیوں کے قبضے سے بھاری ماترہ میں ہتیار اور گولہ بارود زبط کیا گیا ہے پولیس نے راجستان کے بھیواری سے چھے آتنکی اور جھارکھن اور یوپی سے آٹھ کو گرفتار کیا ہے سبھی سندگد الگ الگ راجیوں سے تھے جس کا مکیہ جھارکھن کا ڈاکٹر اشتیاک تھا کئی جگہوں سے ہتھیار گولہ بارود کچھ ایسے ساہتے جو کہ آپتی جنک ہیں وہ برامت کیے گئے ہیں فیلال ابھیان جاری ہے اور اب تک کل سترہ ٹھکانوں پر یہ چھاپے ماری ہوئی ہے آتنکیوں کی سازش کو کچلنے کے لیے پولیس نے جو تدپرتہ دکھائی ہے اس سے پاکستان میں بیٹھے آتنکیوں کے سرگناوں میں دہشت ہے پاکستان آخری بار بھارت میں کیوں آتنکی سازش رچ رہا ہے آخر بار بار کیوں ایسی سازش ہو رہی ہے پاکستان رہ رہ کر یہ کوششیں کیوں کر رہا ہے جانئے کیا کشمیر میں آتنکی آپریشن کی بیچ میں القاعدہ پریشان ہو گیا ہے اسی لئے کشمیر کے ساتھ دوسرے راجیوں میں اپنے نیٹورک کو اور زیادہ مضبوط کر رہا ہے یہ سوال بہت بار پوچھے جا چکے ہیں جمہ کشمیر میں جو حالات پچھلے کچھ وقت میں بدلے ہیں یا پھر یہ کہیے بہتر ہوئے ہیں یہ پاکستان کو ناگوار گزرتے ہیں اور آگے آنے والے وقت میں جمہ کشمیر میں الیکشنز بھی ہیں 18 ستمبر سے الیکشنز کی شروعات ہو جائے گی اور ایسے میں نہ صرف جمہ کشمیر بلکہ دیش کے الگ الگ حصوں میں یہ آتنکی رہ رہے تھے سازشوں کو گڑھ رہے تھے اور ان کے پاس سے ملا ہوا سامان اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہے بریگیڈیر ریٹائر راجن جاموال جی میرے ساتھ میں ہے ڈیفنس ایکسپورٹ کے طور پر سنیتا وکیل میرے ساتھ میں ورشت اپترکار کے طور پر جڑ گئی ہیں اس خبر کو لے کر بات ہم دونوں سے کریں گے آپ دونوں کا ہی بہت سواگت بریگیڈیر راجن جاموال جی پہلا سوال میرا آپ سے ہے الکایدہ جسے دنیا جانتی ہے آتنکی سنگٹھن ہے اور الکایدہ سے جڑے ہوئے یہ چودھا آتنکی دیش کے الگ الگ حصوں میں اپنی پلالنگ گڑ رہے تھے ساجہ آپریشن ہوا اور یہ دھرے گئے ان کے پاس جو سامان ملا ہے وہ بتاتا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں یا پھر ہو سکتا ہے بہت ہی نزی کی وقت میں ہی یہ بڑی سازش کو انجام دیتے بڑے حملے کو انجام دیتے اب اسے کامیابی کی طور پر دیکھا جائے یا پھر یہ کمی ہے ہماری کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے آتنکی سنگٹھن سے جڑے ہوئے الکایدہ سے جڑے ہوئے آتنکی یہاں پر تھے دیکھئے یہ کامیابی تو ہے بہت بڑی نہیں پر یہ کامیابی ہے دیلی پولیس کی جس کے لیے ان کو بتائی کا پاتر ہونا چاہیے کیونکہ چودھا جو پکایا ہیں کل کو جیسے آپ نے بتایا کوئی بڑی گھٹنا انجام دے سکتے تھے پر یہ ایک آئیسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے مطلب اکیلہ انسیڈنٹ نہیں ہے یہ بہت سالوں سے بھارت میں چال رہا ہے اور اس جیسے بہت سارے سلیپر سل آلڑی ایکٹیویٹیڈ ہیں ہم نے کیرلا میں دیکھا بنگول میں دیکھا یوپی میں دیکھا کتنی سٹیٹس میں دیکھا بہت سارے سلیپر سل اس فرقار کے ایکٹیویٹیڈ ہیں تو ایک دو تین چار کو توڑنے سے کچھ مطلب پڑے گا پر اتنا فرق نہیں پڑے گا this has to run like a national mission مطلب جس پرکار جنگ ہوتی ہے یود ہوتا ہے تو یود سنو کے بیچ میں نہیں ہوتا پوری پورا دیش اس میں جھوڑتا ہے اسی پرکار یہ جو ہماری اندرونی جگ ہے اس کے ساتھ ہم کو پورے دیش کو جوڑنا پڑے گا it has to be a national effort against this thing ایک جگہ سے اٹھیں گے آپ دس پندرہ پکڑو گے دوسری جگہ سے پھر اتنا دس پندرہ پیدا کر دو گے because end of the day ہمارے ہاں دیش روئیوں کی کمی نہیں ہے تو دیش روئیوں کی کمی نہیں ہے تو دیش روئیوں کی کمی نہیں ہے وہ بڑھتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے پکڑھتے رہیں گے پیسی آر روئی کو پولیے ہاں جی پیسی آر روئی کو پولیے کہ اپنی آواز ڈاؤن رکھیں یہاں تھوڑا ڈسٹیبنس ہے جی پینلسٹ ہمارے ساتھ میں جوڑے ہوئے ہیں جاموال جی اپنی بات پوری کر لیں آپ یہ ایک نیشنل ہمیں مطلب ایدر مشن کے طور پر چلانا پڑے گا جہاں تک آپ نے جمہو کشمیر کی بات کری دیکھئے جمہو کشمیر میں بھی یہ ups and downs آتے رہتے ہیں یہ ہمیشہ نا terrorism state graph کی طرح یا upper graph یا lower graph کی طرح نہیں چلتا یہ ایک sign wave کی طرح ہوتا ہے اوپر آتے ہیں ups آتے ہیں not ہوتا ہے downs آتے ہیں up down آتے ہیں یہ sign wave کی طرح ہے پر end of the day آپ کو wave kill کرنی پڑے گی جہاں تک جمہو کشمیر اور border area کرنی پڑے گی اس کا گھڑ آپ کے پاکستان میں ہے اور اس میں وہاں جا کے آپ کو ان کو ختم کرنا پڑے گا اور آج نہیں تو کل یہ ہوگا ہوگا جہاں تک یہ باقی بھارت دیش کا سوال ہے ان کو پاکستان سے سپورٹ مل رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پر اس میں سپورٹ کھل ہی پاکستان سے نہیں ہے پاکستان کے سوائے اور بھی موالک ہیں اور بھی forces ہیں جو ہمارے دیش کے خلاف ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم کچھ تھوڑی ترقی کریں تو اس لئے ان سارے forces کو بڑھاوا دیتے رہتے ہیں اور اس میں سے کافی ساری forces ہمارے ہندوستان کے اندر ہیں اس لئے میں یہ بار بار بول رہا ہوں کہ اس جنگ کو ایک نیشنل میشن کے طور پر جب تک ہم نہیں لڑیں گے اس کو ایک نیشنل میشن کے طور پر نہیں لے جائیں گے لیکن ہم سب بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے اسے کیا ہوا پر کیا ہونا چاہیے ہماری بات زیادہ اس پہ ہونی چاہیے کیوں رہ رہ کر یہاں آتنکی بس جاتے ہیں کیوں بھارت ویرو دیگتی ویڈیو کو انجام دیتے ہیں سیما پار سے آتنکی سنگٹھوں سے کیسے کنیکٹڈ ہوتے ہیں کیسے ان کا برین واش ہوتا ہے بہت سے سوال ہیں بہت سے لوپ ہوس ہیں جن پر بات ہونی چاہیے اور پاکستان کے لئے تو وہی کہاوت ستریق بیٹھتی ہے کہ ہم تو خود بھی ڈوبیں گے تم کو بھی لے کر ڈوبیں گے کیونکہ بھارت کی کامیابی اس سے حضب نہیں ہوتے خاص طور سے جمہو کشمیر تو اسے راس ہی نہیں آرہا جب سے وہاں آمن چین سکون قائم ہوا ہے لوکل لوگ خود اس بات کو کہتے ہیں میں سنیتا جی کرو کروں اسے پہلے روی کرو کر لیتی ہوں لکنو اس انڈیا نہیں سمجھا تھا میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں روی چودہ آتنکی کل پکڑے گئے بڑی کامیابی کے طور پر اسے دیکھا گیا لیکن کیسے یہ القاعدہ سے جڑے ہوئے آتنکی یہاں پر رہ رہ تھے کسی کو شک نہیں ہوا بڑی ماترہ میں ہتھیار گولہ بارود ان سے ملے ہیں کیا پوچھتاچ میں معلوم ہو پایا کیا پلاننگ تھی کب کی پلاننگ تھی دلی پولیس کی سپیشل سیل کی پوری کاروائی کی گئی چھارکھر راجستان اوٹر قدیش سے پوری کاروائی کی گئی حالانکہ یہ بھی اندیشہ ہے کہ اب ان سے جوڑے ہوئے اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں حالانکہ لگاتار جو پوچھتاچیوں وہ لگاتار ایسی چیز گتی ویڈیو پر نظر رکھتی ہیں اب سے بڑی باد یہ ہے کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے تاریف چودہ لوگوں کی یہ الکیدہ سٹوڑے بھی آتگواتی بتائے جا رہے ہیں اور جس طرح پر اور جس طریقے سے ان کے پاس بھاری سنکھیا میں اتیار اسلحے گولا وارود وہ تمام ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں تو پوچھتاچ کے بعد بہت ساری جانکریہ ہے وہ اس کے حاصل سکتے ہیں لیکن یہ بھی اندیشہ اسی چیز کا بھی ہے کچھ بڑا پلان کر رہے تھے یعنی کچھ دیش میں محول خراب کرنے کی کوشش تھی اور نشطی طور پر جب سے جمہو کشمیر کو لے کر جس طریقے رہے ہیں اٹائی گئی اس کے بعد سے جس طریقے سے لگاتار کہیں نہ کہیں آتگوات پر جو ایک چھوٹ درنے کا کام کیا گیا تھا اور لگاتار اس کے بعد سے جس طریقے سے کاروائینا تیج ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ساپ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک چھٹ پٹاہن ضرور ہے لیکن جو کاروائی ہوئی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ابھی بھی کئی سارے ایسے جو آتنکی ہیں جو کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں حالانکہ اب جس طریقے سے کاروائی شروع ہوئی ابھی چودہ لوگوں گرفتاری کی گئی ہیں رشتی طور پر اس پر پوستاج کی جائی کہ ان کے منصوبے کے جانکاری ملے گی اور ان سے جڑے کوئی لوگ ہیں ان کے پتتکار کون ہے ان کا پلان تھا تمام ساری جانکاری ہے وہ حاصل ہوگی تیجی طور پر ایک بڑی کامیابی جرور ٹھیک ہے بڑی کامیابی ہے روی آپ رہیے گا میرے ساتھ میں ساتھی ساتھ جعوید حسین بھی میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ڈلی سے انڈیا نیوز سمباد آتا ہوں ان سے ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے سنیتا جی یہ چودہ آتنکی پکڑے گئے ہیں ابھی حالی میں پندھرہ اگست بیتا ہے شانتی امن چین سکون بھارت میں قائم ہے ہاں جمہو کشمیر میں رہ رہ کر گھٹنا ہے گھٹ رہی ہیں جسے معلوم ہوتا ہے کہ کیسے کشمیر سے دھیان ہٹا کر جمہو میں پیر جمانا چاہتے ہیں آتنکی اور وہاں لوگوں میں دہشت پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو دیش کے علاقہ علاقہ حصوں سے آتنکی پکڑے گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پلاننگ تو یہاں کو لے کر بھی ہے دہشت پیدا کرنے کی حالاقی پکڑے گئے بہتر بات ہے لیکن ان کے لنکس اب خنگالنے ہوں گے جڑ تک جانا ہوگا سنیتا جی انمیوٹ کیجئے خود کو جیسے کہ جموال جی نے کہا آرہ جی جی آواز آ رہی ہے یہ جیسے کہ انہوں نے کہا جموال جی نے کیونکہ جو سنیتا جی بھی آوٹو پول آؤ آل سٹاپ سنیتا جی آپ کی آواز میں ہاں ہاں آپ کی آواز میں تھوڑی سی ڈسٹرپنس ہے جی ابھی ٹھیک آ رہی ہے بولیے ہاں اب ٹھیک آ رہی ہے جی جی تو اس کے لیے ہم کو اسی حساب سے counter effective ڈسٹرپنس کے جو ہے وہ اپنا نہیں چاہیے جو رباوی طور پر اس کو اس کو کاؤنٹر کر سکے آپ بتا رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں آتنکی پکڑے گئے ہیں لیکن ان کی جڑوں تک جانا ضروری ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چودھا ہی آتنکی ہوں گے کیا یا یہ سنکھیا بڑھ سکتے ہیں بڑھ سکتے ہیں بڑھ سکتے ہیں جس میں ملٹری پولیٹکل سوشیو اکنومک سٹریٹیجیز کیونکہ جو ہمارے پاس سیلنجز ہیں وہ بہت کمپلیکس ہے اب پہلے کیا تھا پہلے تو سیمپل سیمپل سیپریٹیزم تھا اس کے بعد وہ زیادہ آ گیا اسلام پہلے کیا تھا پہلے وہ ہزبول مجادین وغیرہ تے وہ آتنکی وہ زیادہ سے زیادہ گوریلا وارفیر یا وہ انفلٹریشن اکروس بورڈر کرتے تھے اب تو پورا چینج ہو گیا اب ساری سٹریٹیجی چینج ہو گئی ہے اب تو یہ لوگ آئی ای ڈی کرتے ہیں ٹارگیٹی کلنگ کرتے ہیں لون گولف اٹیک کرتے ہیں اور ان کے پاس تکنولوجی بھی ایڈوانس ہے ڈرون ہے انکریپٹیڈ کمینکیشن ہے جسے یہ اپنے اٹیک بھی کوورڈنیٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپا بھی سکتے ہیں تاکہ جو ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ہوتے ہیں وہ ان کو آسانی تے نہیں ڈوڑ نکال سکتے ہیں اور مین چیز کیا ہے ان کو ان کی یہ کیسے سیلز اتنی زیادہ بنی ہوئے ان کو لوکل سپورٹ مطلب مل رہا سپورٹ یعنی جسے طریقے سے جمہو کشمیر میں آتنگی پنپتے ہیں یا سربائیو کر پاتے ہیں وہاں بھی لوکل سپورٹ بہت بڑا چیلنج ہے اور وہ کیا کرتا ہے کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن کے لئے وہ خراب تیز ہے اسی لئے ہم اسی لئے ان کو کافی مشکلیں آرہی ہیں اور جو مین رول جو سوشل میڈیا کا ہے وہ ریڈکلائزیشن ہو جاتا ہے ان ان سے انڈاکٹرنیشن ہو جاتا ہے کئی ایسے توسٹ ہوتے ہیں جس کے بعد یوواؤں کا برین واش کیا جاتا ہے یا برین واش کرنا ایسی ہو جاتا ہے کیونکہ ہاتھ ہاتھ میں موبائل ہے آپ نے اچھے پوائنٹ دکھائے ہیں سنیتا جی میرے ساتھ میں جاوید روسین بھی جڑ گئے ہیں انڈیا نیو سمار رہا تھا دلی سے جو جاوید کرو لیکن اس سے پہلے تصویر رکھا دیتے ہیں پردان منٹری نرین موڈی یوکرین پہنچ گئے ہیں یوکرین کے کیو میں پہنچے ہیں پردان منٹری نرین موڈی یہ جو گاڑیوں کا کافلہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ یوکرین سے سیدھا تصویریں مل رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ سپیشل ٹرین کی راستے پیام موڈی یوکرین کی راجزانی کی پہنچے ہیں اور اب ٹرین سے اتر کر یعنی کہ سٹیشن پر اتر کر اپنے ہوتیل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور یہاں سپیشل گاڑیوں میں وہ گاڑیاں جو کسی بھی طریقے سے خطرے میں نہیں ہے اور یہاں بولیٹ پروف سپیشل کار جس میں پی اے موڈی سٹیشن سے ہوتیل کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ایسے میں قیاس بہت سے لگایا جا رہے ہیں اس دورے کو لے کر سات گھنٹے کا قریب یہ دورہ رہے گا لمبے سفر کے بعد پردان منٹری نرین موڈی یوکرین کی راجزانی کی پہنچے ہیں اور مانا یہ جا رہا ہے کہ آج جب زیلنسکی اور پی اے موڈی کے بیچ میں دوے پکش وارتہ ہوگی تو شانتی کو لے کر بھی بات ہوگی بھارت اور یوکرین کے رشتوں کو لے کر تو بات ہوگی لیکن شانتی کو لے کر بھی بات پی اے موڈی زیلنسکی سے کر سکتے ہیں روس یوکرین کے بیچ میں یدھ ہے یوکرین نے بڑی تباہی جھلی ہے ایسے میں چونکہ فلائٹ سے آنا رسکی تھا ایر سپیس بند ہیں یوکرین میں ان حملوں کے چلتے جو یوکرین کی طرف سے بار بار کبھی بم دھماکو کی طور پر کبھی میزائل راکٹ کے دھماکو کی طور پر سامنے آ موڈی کے دورے کے دوران کسی بھی طریقے سے کوئی حملہ نہیں کرنے والا ہے کوئی اٹیک نہیں ہوگا بلکہ یوکرین کے کسی بھی حصے میں کوئی اٹیک روس نہیں کرنے والا ہے یہ سب جانتے ہیں کہ بھارت اور روس کے بیچ میں رشتے بہتر ہیں مدھر مدھر ہیں اور بیچ وں پولنڈ میں رہے ہیں اور وہاں رہ کر پی ام موڈی نے کہا ہے کہ آج کا یوگ ہے وہ یودھ کا نہیں ہے تو یوکرین اور یوگ روس میں چیزیں دیکھنے کے لیے فیل یوکرین کی راجدانی کی سے یہ لائیو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے واس پہنچ گئے ہیں اور اب ہوتیل کی طرف روانہ ہو گئے ہیں واپس سے اپنی بڑی خبر پر آتے ہیں جہاں پر راب دیش کے الگ الگ حصوں سے یعنی کی راجستان یوپی اور جھارکن تین راجیوں سے چودہ آتنکی پکڑے گئے ہیں یا آتنکی الکایدہ سے جڑے ہوئے ہیں جاوید حسین میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں دلی سے جاوید چکی کل ہی خبر سامنے آئی تھی کہ دلی پولس کی سپیشل سیل اور سٹی ایف کی ٹیم نے بلکر یہ سادھا آپریشن چلایا ہے کیا انپوٹ ملے تھے کیا جانکاری ملی تھی دیش کے علاق حصوں میں آتنکی چھپ کر بیٹھے ہیں اور دوسرے ہمارے ٹیرر یونٹ ہیں وہ لگتار اس منصوبوں کو ناکام کرنے میں کامیاب رہے ہیں ابھی حالی کے دنوں میں جس طرح سے آئی آئی اور اس کے علاوہ دوسرے اور ٹیرر آگنائیشن جس طرح ہندوستان میں ان کے موڈیول کو بست کیا گیا اسی میں ایک انپوٹ ملا جس انپوٹ میں بیس بائیس تیس کے نیچے انڈر ان کو پوری طریقے سے ریڈیکلائز کیا جا رہا اور خاص طور سے جو سپیشل انپوٹ ہے دیش کی خوفی ایجنسی سوطروں کی مہانے تو اب ہندوستان کے ان جگہوں کو جو کافی ویران اور جو لوگوں کی نظر سے بچا ہوا رہے تھا اس جنگل کو اب ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے بیواری میں ایک کیمپ کا خلاصہ ہوا ہے جہاں پر ٹریننگ دی جاری تھی اور پچیس سے تیس جو لڑکے وہ آئیڈنٹی فائی ہوئے ہیں ہل قائدہ ایک بار پھر سے اپنی ارگنیشن کو اور ٹیرر موڈیول کو لے کر ہندوستان میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے لیکن اس میں ایک خلاصہ اور ہوا ہے جب بیواری میں اس پورے کیمپ سے چھے سسپیکٹ کو ڈیٹین کیا گیا اس کے بعد سے اس کا سیدھا کنیکشن جھارگن کی رازدانی رانچی میں ڈاکٹر اسٹیار جو کی ایک مدرسے کو بھی وہ یہاں سے افغانستان اور افغانستان کے لاوہ دوسرے میڈل اسٹ کنٹری میں جہاں پر الکیدہ کا کیمپ اسٹیبلش ہے وہاں جانا چاہتے تھے صرف اس لیے کہ واپس لوٹنے کے بعد ہندوستان میں ایک بڑے ٹیرر موڈیول کو ایک بڑے یعنی پلاننگ کچھ بہت بہت شکریہ میرے ساتھ میں جنڈے کے لیے جاموال جی اس discussion کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہوئے فیلال ایک break کی طرف جا